اسلام علیکم یہ ہے جی یورو کا چارٹ یورو اس وقت پانچ سو نوے کے آس پاس چل رہا ہے یورو میں آج ہمارے کیا لیول رہیں گے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یورو میں آج ہماری ریزسٹنس رہے گی چھے سو چالیس کی اگر یورو چھے سو چالیس بریک کرتا ہے تو یورو چھے سو ساٹھ اور چھے سو استی تک جا سکتا ہے اون ادر سائیڈ جو ہماری سپورٹ رہے گی یورو میں آج ہو رہے گی پانچ سو تیس کی اگر یورو پانچ سو تیس بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے پانچ سو اور چار سن نوے کی طرف جا سکتا ہے فیلحال انٹرڈے کے لحاظ سے جو جورو کا ٹرینڈ ہے وہ پوزیٹیوی چل رہا ہے یہ ہے جی پاؤنڈ پچیس پچاس کے ہائی بنانے کے بعد فیلحال پچیس چھالیس کے آس پاس پاؤنڈ جو ہے وہ چل رہا ہے یہ بھی اپنے ڈیلی ہائیز کے آس پاس چل رہا ہے اس میں آج ہماری کیا ریزسٹنس رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پچیس نوے ہے جی آج کی ریزسٹنس ہماری اگر پچیس نوے بریک کرے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھبیس پندرہ اور چھبیس چالیس کی طرف جو ہے وہ پاؤنڈ جا سکتا ہے آن ایدر سائیڈ جو ہماری سپورٹ رہے گی پاؤنڈ میں آج وہ رہے گی چوبیس پینسٹ کی اگر چوبیس پینسٹ بریک کرتا ہے تو چوبیس چالیس چوبیس بیس اور چوبیس کی طرف جا سکتا ہے فیلحال انٹرڈے کے لحاظ سے پاؤنڈ بھی جو ہے وہ پوزیٹیو زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی یوجے ایک سو ستائیس پچاس کے آس پاس چل رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو ایک سو ستائیس پندرہ کے ہی لو بنانے کے بعد دیکاور ہوا ہے اور تقریباً پینتیس پیپس جو ہے وہ اب چل رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہمارا سپورٹ لیول بھی تھا اور آج بھی ہمارا یہ سپورٹ لیول رہے گا پاچ جو سپورٹ ہے ہماری وہ سینی ہے ایک سو ستائیس پندرہ کی اگر یہ بریک ہوئی تو پھر ایک فریش سیلنگ اس میں آ سکتی ہے جو چھبیس پچاس اور چھبیس سو کی طرف اس کو لے کر جا سکتی ہے اور آدھر سائیڈ جو ہماری ریزیسٹس رہے گی آج یوجے میں وہ رہے گی ایک سو اٹھائیس پندرہ کی اگر ایک سو اٹھائیس پندرہ یوجے بریک کرتا ہے تو دوبارہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو اٹھائیس تیس ایک سو اٹھائیس پچپن اور ایک سو اٹھائیس ستر کی طرف جا سکتا ہے فیلحال انٹر ڈیک کے لحاظ سے جو جے جو ہے وہ ویک زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی اینزیٹ ڈی یو ایس ڈی چونسٹھ چھپن کے آس پاس چل رہا ہے اس میں کیا لیول ہمارے رہیں گے ہم دیکھ لیتے ہیں ریزیسٹس رہے گی ہماری اینزیٹ ڈی میں آج چونسٹھ نبی کی اور جو سپورٹ رہے گی ہماری اینزیٹ ڈی میں وہ رہے گی چونسٹھ دس کی انٹر ڈیک کے لحاظ سے اینزیٹ ڈی بھی پوزیٹیو زون میں چل رہا ہے یہ ہے جی سلور اپنے ہائز کے آس پاس چل رہی ہے انٹر ڈی کے لحاظ سے اکیس نبی کے آس پاس تو اس میں ہماری کیا ریزیسٹس اور سپورٹ رہے گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سلور میں سلور میں آج جو ہماری ریزیسٹس رہے گی وہ رہے گی بائیس دس سے جو پندرہ کے ایریا ہے یہ ایریا اگر بریک کرتی ہے سلور تو بائیس تیس اور بائیس پچاس کی طرف جا سکتی ہے ان ایر سائٹ جو ہماری سپورٹ رہے گی سلور میں وہ رہے گی اکیس پچاس کی اس کے نیتے اکیس بیس اور اکیس کی طرف جا سکتی ہے سلور فیلحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلیٹ سے کچھ پوزیٹیو دکھا رہی ہے لیکن اوورال فیرحال یہ فلیٹ زون میں ہی چل رہی یہ ہے جی یو ایس آئل ایک سو دس کیا سپاس چل رہا ہے تو اس میں ریزیسٹنس تو ہماری انٹیکٹ ہے ایک سو گیارہ چالیس کی البتہ سپورٹ جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں سپورٹ ہماری رہے گی آج ایک سو آت پچاس کی اور انٹر ڈے کے لحاظ سے جو پروڈ آئل کا ٹرینڈ ہے وہ پوزیٹیو ہی چل رہا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت دھولا کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ